اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ فرنڈز میں کافی بات آئی ہوں لیکن میں ایک بہت ہی دمدار رسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزدار رسپی لے کے آئی ہوں اینی گیسس یہ کس چیز کی رسپی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بلکل شیشے جیسا چمک رہا ہے یہ کچھ اور نہیں یہ امرود کی جلی ہے جس کو میں نے اپنے گھر میں بنایا ہے نہ تو میں نے اس میں کسی پریزرویٹیو کا استعمال کیا ہے نہ تو میں نے اس میں کسی کالر کا استعمال کیا ہے فرنڈز اس میں بس امرود ہے یعنی کہ گواوا لیمن شگر بس ان تینوں چیزوں سے بنی ہے یہ بہت ہی مزدار جیلی جس کو اگر آپ کھائیں گے تو آپ جتنے بھی جیلی آپ نے کھائے ہوں گے سب بھول جائیں گے اس کا مزہ اتنا زبردست ہے تو میں آپ سے شیئر کروں گی اس کی رسپی اور آپ دیکھیں یہ کتنا لذیذ لگ رہا ہے جتنا لذیذ یہ دکھ رہا ہے اتنا ہی لذیذ اس کا ٹیسٹ ہے تو فرنڈز چلیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس یمی رسپی کو میں نے کیسے بنایا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز اس رسپی کو بنانے کیلئے میں نے 2.5 کیجی گواواز لے لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو امرود ہے یہ پکے ہوئے امرود ہے تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو امرود آپ لیں وہ کچھے نہیں ہو وہ پکے ہوئے ہوں تو اس طرح سے میں نے لے لیا ہے اور میں نے سب کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو دو سے چار ٹکرو میں کاٹنا ہے زیادہ چھوٹا نہیں کرنا ہے بس آپ کو دو سے چار ٹکرو میں کاٹ لینا ہے اور یہ جو اوپر کی چیز بلاک بلاک اس کو بھی آپ کو نکال دینا ہے اور بوٹم میں بھی جو ہے اس چیز کو بھی آپ کو نکال دینا ہے اور پریشر کوکر میں اس کو کٹ کرنا ہے کیونکہ اس کو کم سے کم دو سے تین وسل دیا جائے گا ہائی فلیم پر اور پھر فائیو منٹس کے لیے فلیم کو لو کر دیا جائے تو اس طرح سے میں فوراں کٹ کر کے اس میں ڈال دے رہی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں میں اس کی اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں تو بہت ہی ایزیلی اس کو کٹ کر دینا ہے اور یہ آسانی سے ہو جائے گا اس طرح سے سب کو اس طرح سے کٹ کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں فرنٹس جیلی تو کافی اویلیبل ہوتی ہے مارکٹ میں سارے فروٹس کی جیلی اویلیبل ہوتی ہے بٹ یہ بہت ہی زبردست جیلی ہوتی ہے اس کا ٹیز بہت ہی یونیک ہوتا ہے فرم ادر جیلیز اور سب سے بڑی بات اس میں کچھ ایڈ نہیں ہوتا ہے کوئی پریزرویٹیو نہیں ایڈ ہوتا ہے جو صحت کے لیے صحیح نہیں ہے کسی بھی پریزرویٹیو کا ایڈ کرنا اور میں اس میں فوٹ کلر بھی نہیں ایڈ کروں گی اور یہ خود وہ بہت پیارا سا کلر یہ خود لے لے گا تو اس طرح سے دیکھیں میں نے سارے گواواز کو کٹ کر دیا ہے اور اس میں میں اب وارٹر ڈالوں گی فرنس تو اس میں میں ون اہا ف لیٹر یعنی ڈیر لیٹر پانی ڈالوں گی میں ٹو این اہا ف کیجی گواوا میں اور پھر میں اس کو چولے پہ چڑھا دوں گی اور دو سے تین ویسل لگانا ہے مجھے اور پھر فائیو منٹس کے لیے لو فلیم پہ رکھ دینا ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا یہ جتنے بھی جوس ہیں امرود کے وہ ریٹین ہو جائیں گے وارٹر میں اور پھر میں اس کو میش بھی بہت اچھے سے کروں گی تاکہ سارے جو جوس ہیں گواوا کے وہ نکل جائیں کیونکہ مجھے جوس کی ضرورت ہے جوس ہی سے یہ جلی بنے گی یہ اب اچھی طرح سے گل چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کالر یہ دیکھیں فرنس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو امرود کا جو کالر ہے وہ اس کے اریجنل کالر سے ڈیفرنڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں جو بھی جوس ہیں وہ وارٹر میں ریٹین ہو گئے ہیں اس کے جوس اور پھر میں اور بھی اس کا جوس بہت اچھے سے نکالوں گی اس کو میں اچھے سے میش کر دوں گی یہ رسپی بہت ہی خاص ہے یہ میری مام کی دی ہوئی رسپی ہے اور اس کو میں نے سیکنڈ ٹائم ٹرائی کیا ہے اسی سیزن میں فرس ٹائم میں نے ٹرائی کیا تھا ون کیجی گواوا کے ساتھ اور میں اپ ٹو انا ہاف کیجی گواوا کے ساتھ میں نے ٹرائی کیا ہے اور یہ بہت ہی اچھی بنی ہے تو آپ لوگوں سے بھی یہ بہت ہی اچھی بنی کی تو یہ دیکھئے فرنڈس یہ میں نے جوس سارے اس کے کلیکٹ کر لیے ہیں اور میں اس کو میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اور اس طرح سے اس کا جوس کلیکٹ ہوا ہے تو میں اس جوس کو یہ جو ہے اس کو ہاف کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں شگر ایڈ کروں گی اور لیمن ڈرابز ڈالوں گی یہ پروسس کافی ٹائم ٹیکنگ ہے کیونکہ آپ کو یہ جوس کلیکٹ ہوا ہے اس کی کونٹیٹی کو ہاف کرنا ہے تو آپ اس کو لوگ فلیم پہ چھوڑ بھی سکتی ہیں جب اس کی کونٹیٹی ہاف ہو جائے گی تو جب آپ شگر ایڈ کریں گی اور جب لیمن ڈرابز ایڈ کریں گی تب آپ کو اس کو برابر چلانا ہے تب آپ کو اسے چھوڑنا نہیں ہے اور ایسے آپ اس کو لوگ فلیم پہ چھوڑ سکتی ہیں تاکہ اس کے جو کونٹیٹی ہے وہ ہاف ہو جائے کونٹیٹی ہاف ہو گئی ہے اس میں میں نے ہاف کیجی شگر ایڈ کیا ہے اور تری لیمن ڈرابز ایڈ کیا ہے اور پھر یہ دیکھیں اس کا کلر اس طرح کا ہو گیا ہے اور اب مجھے اسے بلکل چلاتے رہنا ہے اب مجھے اسے چھوڑنا نہیں ہے اور اب ہائی فلیم پہ اس کو چلائے میڈیم فلیم پہ چلائے لیکن مستقل اسے چلاتے ہیں یہ دیکھیں میری جیلی بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ کتنی زیادہ بلکل شیشے جیسی چمک رہی ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھئے بلکل مارکٹ جیسی اور اس سے بھی اچھی تیار ہوئی ہے اور اور ٹیز تو خیر لا جواب ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ایکسٹرا چیز ایڈ کی ہے میں نے پریزرویٹیو نہیں ایڈ کیا ہے میں نے اس میں کالر نہیں ایڈ کیا ہے اس کا خود کا اپنا کالر ہے جو لیون کی وجہ سے ہے شگر اور گواوا ان تین چیزوں سے بنی ہے یہ زبردستی جیلی جس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پھر ملوں گی ایک یونیک ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے ٹیک کیر با بائی